اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریے سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسا شاندار اور زبردست بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو گھر سے ہی آپ لوگ آسانی کے ساتھ اور بہت کم انویسمنٹ کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں یقین جانئے ناظرین اگر آپ اس بزنس کو کرتے ہیں تو گھر سے ہی آپ لوگ اپنی شاندار فیکٹری تیار کر کے مہانا لاکھ روپے کما سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ اس بزنس کا یہ بھی ہے کہ بنی بنائی آپ لوگوں نے چیزیں مارکٹ سے لینی ہے اور آپ لوگوں نے صرف ان پروڈکٹس کو پیک کرنا ہے اور مارکٹ میں سیل کرنا ہے اگر میں انویسمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس بزنس کو آپ لوگ ایک سو رپے میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ لوگوں نے سو رپے کی مشین کھریدنی ہے اور اس کی مدد سے آپ لوگوں نے پروڈکٹس کو پیک کرنا ہے اور مارکٹ میں سیل کرتے جانا ہے اگر آپ لوگ کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہے تو پھر آپ لوگ برینڈ کی طرح مارکیٹ میں آ کر بھی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور مہانہ لاکھوں روپے کمال سکتے ہیں یہ بزنس دوستو کون سا ہے اس کو آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ برینڈ کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کتنی انویسمنٹ کی ضرورت پڑے گی مشینیں کہاں سے ملیں گی انشاءاللہ اے ٹو زی انفرمیشن اسی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دوں گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر تو اس ویڈیو کو آپ لوگ سکپ کریں گے تو نقصان آپ لوگوں نے اپنا ہی کرنا ہے کسی کا کچھ نہیں جانا اور ہاں دوستو کربی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرورت دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ لوگ شاندار بزنس آئیڈیویں سے فائدہ اٹھا سکیں چلیں دوستو آج کا بزنس آئیڈیا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ناظرین ویڈیو کی سکرین پر نظر آنے والی مشین آپ لوگوں نے مارکیٹ سے پرچیز کرنی ہے اس مشین کو پیکنگ مشین بولتے ہیں آپ نے اس مشین کی مدد سے بچوں کے کھانے پینے والی ایشیا کو پیک کرنا ہے فور ایگزیمپل کینڈی نمکو اور بسکٹ وغیرہ اور اگر ہم لوگ لکویڈ کی بات کریں تو ہم اس مشین کی مدد سے دودھ دائی گی اور جوس وغیرہ بنا کر بھی پیک کر سکتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل کرنا تو بہت ہی آسان ہوگا آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ گرمیوں میں جوس کی کتنی زیادہ ڈیمان ہے اور بچے تو اس کو بہت ہی شوق سے پیتے ہیں آپ نے بچوں والے ڈبے بھی پیک کرنے ہیں جو کہ 8 سے 10 روپے میں سیل ہوتے ہیں اور 8 سے 10 روپے میں سیل ہونے والا ڈبا آپ لوگ کو 2 سے 3 روپے میں پڑے گا اب دوستو آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کاروبار کی اس مشین کی کتنی زیادہ ڈیمان ہے اگر تو آپ لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں تو مہانہ یقین کریں کہ آپ لوگ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ مشین آپ لوگ کو کہاں سے ملے گی اور کتنے میں ملے گی دیکھیں میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس بزنس کو آپ لوگ 100 روپے میں بھی شروع کر سکتے ہیں اور آپ لوگ 2 سے 3 لاکھ روپے میں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کے اوپر کہ آپ لوگ کے پاس کتنی انویسمنٹ ہے اگر تو آپ لوگ کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہے تو آپ لوگ برینڈ کی طرح مارکٹ میں بھی آ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کے پاس کم انویسمنٹ ہے تو آپ لوگ اپنے گھر سے ہی 100 روپے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں 100 روپے کا مارکٹ سے سٹیپلر لے کر آنا ہے اور ساتھ میں آپ لوگ انہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹ لے کر آنے ہیں ان میں تمام تر پرڈکٹ کو آپ لوگ انہیں پیک کرنا ہے اور مارکٹ میں سیل کرنا ہے اگر آپ لوگ کی مارکٹنگ اچھی ہوگی تو آپ لوگ اس سے بھی اچھا ریونیو کما سکتے ہیں اگر آپ لوگ برینڈ کی طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ لوگ کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہے دو سے تین لاکھ روپے آپ لوگ کے پاس مجود ہیں تو ویڈیو کی سکرین پر نظر آنے والی مشین آپ لوگ انہیں مارکٹ سے پرچیز کرنی ہے اور اس کی مدد سے آپ لوگ انہیں جو بھی پروڈکٹ تیار کریں گے پیک کرتے جانا ہے اور مارکٹ میں سیل کرتے جانا ہے دوستو اگر آپ لوگ کے پاس کم انویسمنٹ ہے اور میرے بتائے ہوئے طریقے کو آپ لوگ اڈوپ کر لیتے ہیں یعنی کہ پناہ لیتے ہیں تو آپ لوگ گھر سے اپنی شاندار فیکٹری کم انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ لوگ کی انکم میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے آپ لوگ اپنے کاروبار کو بھی بڑھاتے جائیے گا دوستو میر کرتا ہوں کہ آج کا یہ بزنس آئیڈیا آپ لوگ کو سند آیا ہوگا اور اگر آپ یہ بزنس نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو آپ ہمارا چینل وزٹ کریں وہاں پر آپ لوگ کو بے شمار بزنس آئیڈیاز مل جائیں گے اگر ان میں سے آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مہنہ اچھا خاصہ کم آ سکتے ہیں اپنا خیال دکھئے اپنے گھر والوں کا خیال دکھئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ